اور تواڑی کیفیت ویک کے ذرا تھوڑا جا احساس دیو ہے انہیں جلسے کراندے ہوتے ہیں وہ تسی بول دے بھی نہیں پتا لگ گئے ہونا تو میرا خیاب پڑا علاقہ سمجھ کے سوچے میں بیان ہی کتی جا ہوں صدق توڑے کے زمین جمبت نے جمبت گل محمد ہے جارہ تکبیر اللہ وقت جارہ رسالت جارہ خود اللہ جارہ حیدری مرادرم غلام مصطفی صاحب دی شب کا تولینہ دے ساتھی اندی میں نتنال توانو تے اللہ منو کٹھے ہوندہ موقع دیتے میں نکا جیساں تیتے آئے ہیں اگر کوئی میرے تو وڑا بیٹھے تھے شاید یاد کرے کہ میں اس تک تغیر کی تیسی اپنے سید حسنات شاہ صاحب ایمین اللہ ایسان اور میں نے بڑی حیرت ہوئی بھئی اس بنے و پار سربو دے تے بنے و رار گجرات سی تو گجرات زلہ سی تو میں چھوٹے ہوں دے فقر کی تصیب میں زلہ گجرات اجواز کر کے آیا اور آئے توانوز بیک کے تھے تھوڑا جہاں افسوس لگ گئے بھر کھیس بلٹے ہیں اندر بندے نال بندہ ٹکرایاں کھوتا تھے ہلدے جلدے نہیں تھوڑی جی میرے معنی فرماؤ جکٹھے ہوئی گئے ہیں انہاں نے بڑی خوبصورت بڑی با مقصد گفتبو فرمائی اور ساری تقریر دا نچوڑ اے یہ کہ یزید سن اکاٹس ہجری دے پچھ معرم دیدار اس دن تک یزید نادہ بندہ ہے پھر چوتیرہ سو تیتر سالہ پھر کسی کر یزید نادہ پتر نہیں جمیا پتر سچائی دیس تو و ڈیکیڑی دلیل ہندی حسین شہید ہو گیا پر اس دن تو لے کے آئی توڑی نے قیامت تک غلام حسین تجم منگے پر جزید نہیں جمنا انہاں نے بڑی خوبصورت کے لئے دلائل دے حوالے نالگل کی تھی انہاں نے بڑا کچھ تو انہوں سمجھایا اور اے جو بندیاں بھی لکھے کہ اگر مغفور اللہ حمدہ معنی جو آیات روتا ہے انہاں لکھے کہ حضور ابھی فرمایا من کانا لا الہ الا اللہ فداخلہ جنہ اے حدیث اسے حضورت ارشاد لکھیا شہید کربلا اور جزید اندر کاری طیب نے لفظ لکھے اے حبارت فقید کہ دا مطلب ہے جس کلمہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا کہ میرے ذہنیاں کلمہ نہیں بدلیا کلمہ اے ہی پڑھ جنتی پھر سارے جنتی ہو گیا شرط تیوے کے خاتمہ بھی بل ایمان ہو گئے پا 60 پاستان میں انہوں سے جنازیں کی ہیں تو فتوفہو مننا فتوفہو یہ لفظات میں ہونا ہے یہڑی Bridge اے حضورت города جنگے پہن جنانو کہ جنہوں فوت کریں تھے ایمان تھے ماریں یہ سمجھ نہیں ہے ہر بندے جو نے پرانے دعا دین ساتھ اللہ ایمان بخشی یہ میں گلہ نہیں سنے یہ پچھو تواترنا بات آ رہی سی کہ کس نو وڈی دعا دینی تھی ایمام پاک دا سکر ہوئے یا صحابہ کے بار جیس مت ہوئے کس نو بھی عزت ملی یہ میرے رسول دے وقت نال تو ہاڑے چو جیڑا بندہ کعبے گیا تو ساکھ حاجی صاحب ہو گیا جیڑا کعبے گیا حاجی ہو گیا پتہ لگا ہے تھی اتھون دا جسو والدہ جلے مکہ پہنچیا تھے حاجی صاحب ہو گیا انہوں کعبے وچ جان دی وجہ تو فضیلت ملی ساڑے نبی نو کعبے دی وجہ تو فضیلت نہیں ملی کعبے نو بھی ساڑے نبی دی وجہ تو فضیلت ملی ساڑے نبی کعبے دی وجہ تو فضیلت ملی کعبہ ساڑے نبی دی وجہ تو فضیلت ملی اگر نہیں تو قرآن کھول لاؤں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ وسلم دوے باپ بیٹا اللہ دا گھر بڑا ہے بیس یرفو ابراہیم ملک وائدہ من البیت و اسماعیل جدو اٹھایا میرے گھر میں ابراہیم کے اسماعیل تمہیں باپ بیٹا کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہوئے کہ بیت المقتص بھی اسے میجار تھا جو میں تسان دے موتر بیت اللہ شریف دے خود میرے نبی بھی نماز پڑھی یہ تے پکمو کی تے موتر بیت المقتص ایک کعبہ قبلہ مکہ چھ نہیں بنے ہیں جدو حضور مکہ چھ رہے مکہ چھ نہیں بنے ہیں اے مدینہ شریف جا کے اٹھارہ مہینہ تبات کعبہ قبلہ بنے ہیں یہ سمجھ نہیں ہے اسی منھ نے آن تو اسی سارے حضرات منھ دے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ نے موڑے آتے چکے غار تک پہنچایا تے ساری مخلوق چنبیات و بعد افضل البشر ہو گیا جس نبی نے موڑے آتے چایا او دی ایڈی شاہ نے تے جس نبی موڑے آتے چایا اس نے بھی کوئی شاہ نے اس واسے تفریق نہ کرو تل کر رسولو فضل ناباد و ملاباد تفریق نہ کرو جس نبی فضیلت دیتی دی شان بیان کرو کٹانا پاسے نہ ہو کوئی نبی اس کٹایا نہیں تل کر رسولو فضل ناباد و ملاباد اصلا جتنے رسول بڑھائیں بعض یا نبی بعض جتے فضیلت اتا فرمائیں قرآن کے ایک قائط میں کھاؤ ساتھ ہے میں بعض نبی بعض تو کٹایا کٹایا نہیں فرماد اللہ نو فر کو بین آخا دمی رسول اصلا پڑے کسی ہک رسول وچ بھی تفریق نہیں کیتی ناندہ میں تفریق آئے تیرا کام میں کلمہ بھی پڑھی آتے تفریق کام بھی کی کیا کہڑا باد نصیب ہے ناڑے کلمہ پڑھ دا ناڑے نبی دے پلے کجھ نہیں وانا فضیلت بیان کر اج فضیلت بیان کیتی چار کتاباں اتریاں پر قرآن دے کوئی کتاب نہیں جبکہ انجیل بھی اللہ کا لی تورات بھی سبور بھی قرآن بھی اللہ دا کلام لیکن فرمار یہ کہ میرے حبیب اعلان کر دے کہ فاتو بے صورت میں مثل ہی جاؤ اس قرآن دی صورت دی مثل ایک صورت لے آؤ چارے کلام اللہ دے انہیں کسی اور دا میں جو کوئی رڑا رہی تھا نہیں رب دے تین کلامہ میں جو ایک صورت بھی قرآن دے مقابلہ چھ نہیں آئی نانا میرے نبی دیا بیویا مسلمانا دیا مومنین دیا میرے نبی دے کول بیٹھ یا اللہ فرمائے یا نسان نبی اے میرے نبی دیا بیویو لست اللہ کا اخد من النسان اللہ فرمائے دا میرے نبی دیا بیویاں ہو میں جتنی عورت دی نسل بڑھائیے اس پوری نسل جو ہیک بھی میرے نبی دی ہیک بیوی دی مثل نہیں ماہوہ بھی میرے رسول دی کسے بیوی دی مثل نہیں زلیخہ بھی کوئی عورت پوری نسل انسانی جو میرے نبی دی ہیک بیوی دی بھی مثل کیارہ بیویاں نے میرے رسول دیا ایک کواری میرے نبی دی نے کہا جائے یا شہ سدیقر علی اللہ تعالی دسان بیویاں نپڑو یاو بیوان تی یاو متلکان یاونا نطلاق ہوئی زینب نطلاق ہوئی حضرت زینب نے اطلاق دی خدیجہ تلقبرات دو باری بیوہ ہوئی تیسری مرتبہ میرے رسول دی نے کہا جائے کہ پہلے مردان آ رہیان مثل سن جدو میرے نبی نال لگیان بے مثل ہو گئیان جس نبی نال لگ کے بیویاں میں مثل ہو گئیان تُو کلمہ پڑھ کے کمیں مثل ہو گیا ہے کوئی میری گل سمجھون دی بھی وہ حضرت صاحب تو چپ کر کے لگے رہے ہیں تیمیہ کم نہیں کرنا باتیں ہوں گی ہے یہ سمجھنے ہیں کہ میں عرض ایک ہی کیے کہ حضرت ابراہیم تیسماعیل دو میں باپ پیٹان بینہ کعبہ تعمیر کیتا حضرت سلیمان تیس دعود بھی باپ پیٹان اور بیعت المقصص پڑھ او بھی دومے رب دے نبین اے بھی دومے نبین اُنہا چوبی ایک رسول ہے اِنہا بھی چوبی ایک رسول ہے حضرت دعود رسول حضرت سلیمان صرف نبی حضرت دعود جرہ رسول ہوگا اور نبی یقیناً ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا حضرت ابراہیم نبین رسول نہیں لیکن اسماعیل رسول ہے اکوں میں یار دے بھی باپ بیٹا بھی باپ بیٹا اُتھے ایک واری بھی تواف نہیں ہویا او تھے کوئی انہیں دی نشان نہیں نہیں بیت اللہ دے اندر حرم داخل ہونتے بعد جو تواف کرنا مقام ابراہیم دے چھکنا جو تھے ابراہیم دے پیرہ دا نشان لگا کہتے تھے چھکنا شرکویا پیاؤ رب بھائٹائی لکھ بھڑا کے ابراہیم دے پیرہ دے روڑائی کھلوتا ہے مشرکہ آنکھ حضر ساڑھے نیڑے چاڑکاتا یہ حیال ہے اے پانی پہ حضر صاحب بیٹھیں فاضل کرن او میرے عزیز بیٹھیں اللہ محمد صاحب رزوی صاحب اے دے اندر مولانا کوئی انگلی پا لگے پانی انتتتتھڑا بیکھ لگے پانی مستعمل ہو جائے گا یہ وضو دے قابل جیسے چنگلی پہ گئی بالٹی پہ آ اسے چنگلی پہ گئی جاگوچ پہ آ انگلی پہ گئی پانی مستعمل ہو گیا یہ وضو دے قابل تیرے میری انگلی ناڑ بے پانی کام ڈا نہیں ریا اسمائیو دیا پیرا ناڑ کیوں تبرک منہ کھلوتا اتھے تا تبرک منہ کھلوتا تبرکان دیا منکرا اتھے تنو کھلا رکے پہ ممانگا تردی واری دا لیٹر دا ڈرام بھی میں تیرے سیرتے رکھانگا پچھلا نو بھی تیو آ جا جارہ تکمیر 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 ٹائی لکھ روپے خرچ ہے آج دا ٹائی لکھ اے چادر بھی نہیں کرنی جہائی تے جانا نا ائرپورٹ تے لا چھوڑ دی پاگ بھی نہیں بننے دیندا باسکٹ بھی سویٹر رسا کہا نا اے ہر شہل آدھے میں جراب بھی نہیں پہنڈ دی بنین بھی نہیں پہنڈی دو کھلیاں چادرہ انجھیں سویت آگا نہ لگے تننگی سر ٹرنا لبیک لا شریکہ لکا تیرے واسطے ہیں تیرے کوئی شریک نہیں ٹائی لکھ روپے پھار کے وطنوں میں وطن کیتا سارے راں لبیک لبیک جلے حویلی کعبے دیچ وڑے آتے کعبہ نظر آسکے چپ کر جاؤں اس چاں نہ بولی کی کرنے توافظہ کرنے یہ ڈیکال نہیں کرنی پہلے اس کالے پتھر نو چمنے حجرِ اسمد نو اتھے نبیدہ نا چمیتے مشرک ہو گیا اتھے پتھر چمیتے آجی صاحب ہو گیا نہیں چمیتے مفت نبیدہ نا نہیں چمیتے چمنتے آگیا تھا ٹائی لکھ بھار کے وطن چمن لادے پہاڑے کمال دیکھے گے نا یہ وطن چمیتے کم بندہ آتے دی دور جان دی کے دی لوڑے کرانا پاڑی کے دی دورے زاڑے کون خیال کر اتھے تو سا میلات پہ جلوس کرے یا مولوین دی جرکار نکل گئے ہو شرک ہو گیا اس ثبوت کی تھی اللہ فرمائے فکر نہ کر میں تیرا ڈائی لکھ پر آ کے یہ حاجرہ تے پیرا تے تیری نہ دوڑ نہ لاماوہ تے گل ہوئی نہ تے ساڑھا ویک نہیں سکتا ہوتے ڈائی لکھ بھار کے بجان لگا گھوتا ہوتا ہے کیا ہے سمجھنے مسلک ساڑھا سچا حضر صاحب حضور کی فرمایا قیامت قریب آئے گی حق گھٹنا شروع ہو جائے گا حضور فرمایا ایک بندہ بھی حق تے رہے گا قیامت بھری مسیح تیج بیٹھے ہو حضور فرمایا حق گھٹنا شروع ہو جائے گا کون پہ گھٹ دیں واقعی عرشہ پی ود دیئے پوچھ لاؤ ادھے ٹورے جان دیں ادھے ٹورے جان دیں عرشہ پی ادھو ادھے آیا تھے دس سو کہو ہی نہ کس نے پوچھو خیر نال تسی ادھے کیوں گئے ہو تو اڑھے جانے اب بیری تساڑھے جانے انہوں سے حریف دیں مریدان پھرسی ادھے اللہ جانے سمجھئے میں عرضے کی تھی عبی دو میں باپ بیٹا عبی باپ بیٹا عبی نبی عبی نبی لیکن بیت المقتص بڑھے کوئی دعا نہیں اتھے بیت اللہ تعمیر ہویا دو میں باپ بیٹا کھڑے ہو کہا دے رب بانا تقبل منہ اے رب ساڑھے آدھ ساڑھی میند قبول چاہ کر بابا بڑھا کے دو میں باپ بیٹا کی کر لگے دعا منگا لگتا کی کر لگے پتہ لگا چنگے ہیں دی پہچانے چنگے کو چنگا کرن تو پچھو دعا ضرور منگ دیں اے جنہیں آج کل نہیں منگ دیں پتہ بسا چنگا تھا کیتا کا دین نہیں دو وقت کیوں زاہ کریے دعا منگی رب بانا تقبل منہ حالانکہ انہا اپنی مرضی تے نہیں بڑھایا میرے اللہ بڑھوایا انہا اولا بیت و دیل ناخ لالذی بے بکاتا مبارکا وہ دلیل آلمی پہلا پہلا کار زمین تے بڑھوایا بڑھوایا وہ دے مجھول دا سی گئے انہا بڑھایا نہیں بڑھوایا گیا انہا کل کیونکہ تے پہلے قبلہ حیث حضرت نو علیہ السلام دے وقت جہاں سیلاب عذاب پان کیا ہے اس لئے اٹھا لیا گیا انہا دونوں پاپ بیٹے نے پھر اٹھے سعار کی تا لیکن رب کروایا کہ آنے ربنا تکبر مننا ساڑھی امینت قبول چکر اتنے پتہ لگا کہ دعا منگنی نبیہ دی عادت دعا پہ منگنی قبول چکر کیونکہ انہا کانتا سمیع العلیم بے شک توں سندہ تے جان تے ایک ہے کہ ان ربنا وباس فیہم رسولم منهم کہ دعا منگنوارا اسماعیل خود رسول ہے یہ دعا بر نبی ہے کہ دومے آنے رسول اتھے مبوض کر کہ میرے رسول دے اون تو پونے پنجہ دار سال پہلے یہ سوال دے مسلمانوں میرے خطیب بڑھن تو پہلے میں خطیب کسی نہیں آتیا حضرت اللامہ صاحب زیادہ صاحب مولانا محسن اہل سنب حاجی محمد اللہ دیتا سہلوی دے بیٹے نے لیکن جب تک انہا علم نہیں پڑھا کسی انہا نو عالم نہیں آتیا دنیا میں جس تھی بھی بہت جان ہوئیے پہلے ہوتا عمل ویکھیا گیا کوئی ثابت کرے کہ کعبہ نہیں سی تھی تواف ہوندہ سی کوئی ثابت کرے کہ اسماعیل علی گلے تھی چھوڑی نہیں سی رکھائی تو پہلے بھی قربان نہیں ہوندی سی کوئی ثابت کرے یوسف علیہ السلام پہ گھڑے سوڑے پر جدہوں توڑی مصر دیں بیبیاں یوسف انہوں ویکھیا نہیں کسی اتھا انہوں چھیڑے ہی نہیں ہاتھ ہو دو وڈے گئے جدہ یوسف سامنے کھڑا دنیا میں جیڑا منے آجے ویکھ کے ختیم منے آجے ویکھ کے سوڑا منے آجے ویکھ کے کعبہ تو پہلے تواف کوئی نہیں اسماعیل تو پہلے قربانی کوئی نہیں یوسف کے پرد ہونے تو پہلے کسی بی بی ہاتھ وڈے جیڑا منے آگیا ویکھن کو بعد منے آگیا ایک سادہ رسول ہے جیڑا پہلے منوایا گیا تھے پیٹھوں بکھایا گیا مسلمانوں ایک سادہ رسول دو نبی بین ربانہ وَبَاسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یا اللہ رسولانہ کلنی جیڑا تھیری آئتہ تلاوت کرے علم و حکمتی تعلیم دیویتِ یوسف کی ہم اس کارنو بھی پاک کرے تھی تھیانو بھی پاک کرے دو نبی بھی پاک کرے ایک پاک کی تھی تعلق لوٹے بسترے نال نہیں ہاں جہے ناتے ہیں دوتے ہیں کوئی پاک ہوندہ تکچکم میں سارے حلال ہوندے حلال کونے یحلو لہم التیبات ویحرم علیہم الخبائس اوئی حلال ہوئے گا جنہوں میرا محبوب حلال کرے گا اوئی حرام جنہوں میرا رسول حرامہ کھے گا کعبہ کسے نو پاک نہیں کرے گا یا لائے ٹھے کھل اور انڈٹھے آج دی تانگ دی لانو تے بن ملیوں جی دی آری بن حجروں جی دی یاد ستاوے بے نصورت خلق پھجاری ظلف جی دی دا ایک کل جگ کہ دی تے جی دے نینہ مست خماری تے آزم عوضی صفت کی آخا میری صفت عوضے کس کاری حضرت پیر میر علی شاہ دے مگتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ دے مگتے ہیں پیر شعال دے مگتے ہیں اوہ تے رابطے نبی تے خلیل اندار رسول اتھے مبوس کر تیری آیتہ دلاوت کرے علم و حکمتی تعلیم دے وے تیز یزکی ہم جیڑا اتھے آوے انہوں بھی پاک کرے تس کعبے انہوں بھی یہ کعبہ کسے ہیں پاک کردہ تے ابو جال کتھو دا سی بھابڑے دا سی مکہ رہ کے پلی ابو لاغ کتھو دا سی کوٹ مومن دا سی مکہ رہ کے بھی کچھ نہیں ملے جے ملے ہی تے ہبشتے بلان لو ملے ہی کس طرح ملیا جدو مکہ فتح ہویا میرے لیوی حرم پچھ کل مکہ دے دشمن سامنے حضور فرمایا میں نوان دے راتی ٹور گیا اور میں آگے دس سو میں توڑے نل کی سلوک کرا سرنو آ کے بیٹھیں میرے نبی فرمایا بلال جڑ جان کعبے دی چھتے آج کعبہ تھلے ہوئے میرا بلال اتے ہوئے گلے چھیڑیے کہ فضیلت میرے رسول دی حیرار ہے میرے نبی نو کسی عمل تو فضیلت نہیں عمل نو بھی میرے نبی دی وجہ تو فضیلت ہے ساڑھا رسول قائنات دے کسی حوالے نہ کیوں میرے نبی آکھا او مکہ والے ہو او عرب والے ہو میں مکہ چایا کیونکہ الالہ دھرتی مکہ ہے پھر میں مکہ چایا پھر قریشیاں چایا کیونکہ وڈی قوم قریش سی پھر قریش وچ بھی کئی نصبہ سن وڈے حاشمی سن میں حاشمیاں چایا میں نصب دا تابع نہیں سا لیکن تو ہاڑے واسطے رب نے کم کی تا آج میں تو انہوں نصب بدلن لگاں ہار دی نسل اتر تو ٹرے گی میری نسل میری فاطمہ دی اولاد تو ٹرے گی سوال اللہ انکار کر اس گلدہ کیوں حضور فرمایا دنیا کسے دی اولاد بیٹی تو نہیں چلے گی چلے گی تو صرف میرے کمری بارے گی اتنی فضیلت اتا فرمائی آج تسی فضیلتہ ونڈا لگے پہے ہو غور کرنے حضر صاحب بڑی ہے پیاری اگلہ کر رہے ہیں میں تو اگلہ کھلی اگلہ اس تو کر رہا تو ہڑی بولیج کر رہا سمجھونا چاہنا کہ اے بات سمجھو کہ جتے بھی کسے قام دی تعریف ہوئیے پہلی ایمان مو مقدم رکھے وَلَاَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْتِ إِلَّا الَّذِينَ انسان کاٹیج ہو سکتا مومن کاٹیج نہیں ہو سکتا سبحان اللہ وہ اوک ایڑے نے جیڑے پیان دیں جی حسین کربلات پانی مگ گیا کہ کچھ کر سکتا پانی کر لیا تھا ہون چگا لگی نگا رب آنڈا مومن نو کاٹا ہی نہیں پاؤنگا کاٹا پوسی تے انسان نو پوسی مومن نو کاٹا کہ نا اے تے پڑے ہیں پر قرآن تے دیئے بھی پڑے ہیں کہ وہ میرے نہ فرمایا پڑنا ہے تا پورا پڑیا فَتْوْمِنُونَ بِبَادِ دِلْكِتَابِ وَتَّقْفُرُونَ بِبَادِ کچھ کتاب مننا تے کچھ من دے ساری من ساری کتاب تے تشریف لیا ادھینہ من ہون جنا میرے نوی دے ذکر نو پڑنیا یہ بیان کی کر رہا سن کہ حسن تے حسین جنتی جوانا دے سردار وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُوْحُ اللہ فرمان دا جو میرا رسول پیان دا وہی پکا پھڑ لیا میرے نزرسول دا حکم من جس اونو منیا مدینہ دی سرزمین میرے نوی دے وفادار کوئی کوڑے تے چڑیا کوئی اٹھتے کوئی خچر تے کوئی کھوتے تے اوئی سواریاں مدینہ شریف تو نکلن لگیاں کچی زمین نالو نہ دے پیٹ چکرائے چھلو مٹی اڈی اللہ فرمائے وَلَا دی آتے دَبْحَن مَعْبُوبَات تیرے غلامہ دیا سواریاں نیا ٹھوکران نال لگ کے اڈن والی توڑ دی میں نو قسامی سواریاں نالو نہ دا درہ مقام پہ بیان جنو یار دیا آشکان دے کھوتے بھی پسند آگئے پہ پیڑے تو اس دے موڑے تے چھیڑے امان نال دا سو حسین ای پہ کردہ سی جلے نبی جنتین دا سردار آٹھے میں لکھا سونا نماز پہ پردہ سی حالی تو نماز دا مختلف تھی وہ مدینہ شریف پیدا ہویا چار ہجری نو پیدا ہویا اور حضور دا یارہ ہجری دی دو ربی لب ورنو مثال ہویا اس دن اندر عرصہ ملاو عالی و بالغ بھی نہیں ہویا دلاوت جوگا بھی نہیں ہویا جنبی جنتی جوانا دے یہ تو عالی میری گال نہیں پچے نہیں چکیانا میرا بچہ انشاءاللہ جنرل بنے گا بھاوے چپڑا سی بھی نہ بنیں میرا رسول پہ آدھا مما ینتے کوانی الحوا بڑی بات کھڑی لینا بڑی بات بڑی بات نہیں بڑی ہے بڑے اندھی گال بڑے اندھی گال کرس ہوتے بڑے ہو جاؤ اے بڑے اندھا تعلق ابراہیم و اسماعیل میرے نبی دنال ایتھے مبعوز کر کسی بات تو انتوزی کیا مر توری آکو گئے اللہم صلی اللہ محمد وعالی کما صلی اللہ وعالی یہ کیا ہے ایک لکھ چویہ دار نبی ہویا باقی ہے نا توڑا کیڑا چھکڑا ہی تو میں نے کہا دی تو پہر اندھا بھی نا لے لیا کرو اللہ مصلی اللہ آنکھ پھول کیا اندھا بات سے کوئی نہیں ہے سلامونالالالوخن فیلالمی آیا نہیں صرف ابراہیم تیرا نا نواز چائے گا رحم کر محمد تعالی محمد جمع کی کئی برا کون پسی جتسو امان رب نے رحم ساڑھے نبی تی بہتا کیتا یہ ابراہیم تی بہتا کیتا اس نے صرف رحم کیتا تیس ساڑھے نبی رحمت تعالی العالمین بڑھایا اس نے ایک وار ہی آکیا سلامون بولنا یا نارکونی بردم و سلام علا ایک وار ہی آکیا دوجی وجہ میں نکڑ کے بکھا کہ میرا رسول لیوی حالی نہیں آیا او دون دا رب سلام پہ بھیج دے کیامت تک بھیج دے ہی روے گا فضا کیا مولوی سونگے میری توحید دنکا وجہ انہارے سونگے میری ابانگا دینوارے موزن سونگے میرے حاجی سونگے خطیب سونگے میری نماز دا وقت بند ہوئے گا اشاہ پڑی گئی فجر دے شاہ دے بچکار تقریباً زیرہ گھنٹے دا فاصلہ ہوئے گا فجر پڑی گئی زور دے فاصلہ سیدہ ہوئے گا حاج پڑی گئی فاصلہ تریسو چرنجہ دن دا ہوئے گا قربانی دیتی گئی یا فاصلہ تریسو بونجہ دن دا ہوئے گا ہر عمل وقت وقت رکھا پر سونگے میں تیرے درود و سلام وقت وقت بھی نہیں رکھا میں وقت بھی نہیں رکھا خود تھے بہت والا بھئی میں کچھ نہیں ہونا بہت المقدس بنایا انہ دانا کوئی نہیں انہا کعبہ بنایا نہیں اور نبی جس سیرتی آرہ رکھوایا مقریہ علیہ السلام آرہ رکھوایا کہ نہیں جس ہم دے دو ٹکڑے تو ساکر دی مرگی دے انڈا بھی دیتا ہونے دینا کوئی فارمی ککڑی دیتی کوئی نبی سیرتی آرہ رکھوایا اس دیتے گرچے چھری آئی ہے پر چلی جس نے چلی نہیں دینا تے کروڑا بکر ڈھٹھے پہ کروڑا نہیں کیوں ساکھا میرے حبیب میں یخرج میں بیت مہاجر ان اللہ ورسول جیڑا کرو نکلے تیری تے میری نیت کر کے نکلے اللہ کے لئے نکلے ہیں اللہ کے لئے جا رہے ہیں اللہ کے لئے آ رہے ہیں اللہ کے لئے اگا ہو جاؤ اللہ کے لئے پچھا ہو جاؤ اللہ خرم نان نان کرب چی من بیت مہاجر اللہ ورسول جدہو بھی گھروں نکلیں چھڑا مو چاکے میرا نان رکھیں نان میرا رسول میں قرآن دیا ہے اسا دعا دی نیت کر کے گھروں پہر چاہیں تجیرہ تیری تی میری نیت میرے حبیب تو رہے گا سم یدر کھ مات جیرہ تیری نیت کر کے گھروں ٹرسی پھر جد مر سی فقط واقع جلول اللہ میں مرن تو پہلے نہ تیرا چاہ کے گھروں نکلے اے ویکھ لو انشاءاللہ پیر تھی حال دی قبر تھی رونک لگی تھی داتا صاحب در نو سو اٹھاٹ مہور رونک لگی جیرے رسول واسطے نکلے انہیں کبر ویران نہیں ہوئی جیرے اللہ واسطے نکلے رب انہیں شکل انہیں رونک نہیں ہوئی دی دنیا دیکھ لہو ایک کل مریا توڑے پنجاب دا کبر نر مریا سلمان تاثیر او دے دتے مر گیا پورے ملک کسی مولدی متنی جنازہ پڑھا ایک مولدی ٹوٹین ہے جس زندگی جو پہلا تخیر جنازہ پڑھایا کوئی بندہ دستے اس مولدی افضل کسی مسیح تھی اس نہیں امام دیکھ جنازہ پڑھا کے پھر ملک چھوڑ گیا لندن نس کیا لیکن جنازہ اس پڑھایا گورنر بھی کھلوتے وزیراعظم یوسف رضا جیلانی بھی کھلوتا جنازہ دی اگلی سب سارے جتیاں پاک جنازہ پڑھا جتیاں کسے لائیں یہاں اتنی سوچ لائیں یار ایڈے وڈے او دی دا بندہ مار گیا بج گئی شم تو پروان وفا بھون جو جنازہ جتی نہیں نہیں رہی گو بخشاہ تو چھوڑے جو اس میں لیکن دیکھ رہے گورنر پنجات چیف ایکس لیکن کسے بندے اگلی صافہ سا وزیراعظم سارے جتیاں سارے داتا ستا پہ نو سو اٹھار سال ہو گئے نو سو اٹھار سال کسے صدر وزیر گورنر جرت نے جتی پاکو دیا دیلی چوڑ کے دکھا بتا پیا چل دے کہ جن عشق نماز پڑی یا دے او کدین مر دے اور ویکھ لے کامل مردان دے در تے یارو آج بی ڈی وی و قربانی آدھتی لیکن جیڑی عبراہیم علیہ السلام احمد کیتی قیام مت توڑی کروڑا بکرے کروڑا اونٹ کروڑا دمبے کروڑا گائیں حرار پی ہوندی ہوندی حلال تا روز ہوندے پر پابندی کوئی نہیں روزانہ ہوندے کوئی لنگڑا حلال ہوندہ کوئی کانہ حلال ہوندہ عبراہیم میں تیرے پتر دے نا تے کانہ نہیں لینا کانہ سنگ بننا کان کترہ پوچھل ٹوکیا توڑا گیا تیرے پتر دے نا تے میں اہبا والا ڈنگر ہے جس نبی دے نا تے ڈنگر برداش نہیں کی تو اس نبی چکڑا اہب رکھے ہوئے گا شرط رکھی بکرا پورے سال دا ایک دن بھی گھٹ ہوئے تو قربانی نہیں لگنا گاہ پورے دون سال دی گھٹ ایک دن ہوئی تو قربانی پانچ سال دا اٹھ ایک دن بھی گھٹ ہوئے تو قربانی لیکھ روزانہ روزانہ کانے پلے کہو ساکر نبی دی نا تے کانا نہیں لین آج ساکر دین دے کچھ نہیں شکر کر اس پتر دے گھڑے تے چھوری رکھی موجا بڑھ گئے گوشت سیکھ نیا خلہ توں لے بین نا ہو اللہ بھی بڑھ تو آنا کچھ نہیں دے جی رکھ خلہ لے کے تو ایم پی یہ بڑھ گیا ہے جی کھال دا جی کہتے گاؤں بھی نہیں دی ہوں دی پھر کی عشر ہون دا او نظر تے ذکریہ دے نا آتے قربانی کوئی نہیں دے نا آتے کیونکہ جنہ میرے نبی دا ذکر کیتا قیامت تک ناد ذکر ہوئے گا نیا خرج من بیت ہی مہاجر اللہ و رسول ہی سم یدھر کل موت تیری تی میری نیت کر کر رہ رہ نکل تی پھر موت بھی چھولی جائے فقط واقع عجل اللہ مرل تو بعد اجر لبدا پر ان جڑا سونے مو تیرے وال کر کے اگری گل کھول اللہ قرآن اُسا کی لَا لَهُم تَعَالَو يَسْتَغ فِر لَكُم رَسُول اللَّهِ اللہ فرماندہ جد انہیں نکی آجائے جی پکشینہ جی تی رسول کو اڑا جاؤ یہ بکشینہ جی تے یہ صورت المنافقون بھی محج تے پڑھنا یہ ذات اللہ لَهُم تَعَالَو آجاؤ جَسْتَغْ فِرْلَكُم تو انہوں بکشاوے کون رسول اللہ اللہ رسول تو انہوں بکشاوے اللہ فرمایا سونے جی بکشینہ اونا تا آجانا جی انہوں اسا نہیں بکشنا انشاءاللہ تیرے روزے ور مو کر کے میں دعا نہ منگنا دیسا لَو رَو سَهُم ویکھ رَو جو مدینہ شریف گیا پتا کر سارا کچھ کر دیں پر کان کر دعا منگ اللہ فرما لَو رَو سَهُم اے منافق نی جنان میں بکشن ہی نہیں بکشین جو جو تھپڑ کھا کے بھی تیرے روزے دی جاری نہیں پہ چھوڑ دے کعبے چلو اللہ گھر چلو ایک گل پہ کرنا تو اگر پڑھان نہیں لگا اللہ کی تا ایسے وقت تقریر رکھی بتا نماز دا ٹھے مہی نہ ہو گئے دیکھئے کعبیچ ایک پڑھتے لاکھ نماز دا آج تو آڑی ساڑی بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی پھر لاکھ ابھی نان ہویا میں چیلنج کرنا مولوی بکھان کہ کعبیچ کتنیاں پڑھے تے بندہ جنتی لکھ کوئی آڑا نہیں ایک نماز پڑھے تے لکھ نماز لیکن کعبیچ کتنیاں پڑھے تے بندہ جنتی ہو جائے ایسا نقاض آدھ مکھا گئے کہ میرے نبی فرمایا جیڑا میری مسجد نبی چالی نماز لگتار پڑھ سی ایک تو لے کے چالی تر وقفہ نہ پیسی او میرے کو جہنم تو رہائیدہ پروانہ لے کے ویسی اللہ مرض شہادت فی سبیل کا فاج الموت فی بلد حبیب کا عمران دا یا اللہ دھک مربانی کنی جی ماری تو مدینہ وچ ہی ماری شہادت دیمی تی شہادت بھی ہو جی مدینہ میرا گواہ ہو رہی میں مرات مابوب دے شہر وچ ان سوچن دی گل کہ میرا نبی کی فرما رہے چالی نماز مسلسل میری مسجد نبی جڑا پڑے گا او میرے تو جہنم تو رہائدہ پروانہ لے کے جائے گا ہوتی ہے عبادت کی توفیق مدینہ میں ہوتی ہے عبادت کی توفیق مدینہ میں ایمان کی ہوتی ہے تصدیق مدینہ میں آرام سلیٹ ہے معبوب کے قدموں میں فاروق مدینہ میں صدیق مدینہ میں میرے نبی نال کیوں سوائی اس دس آج جڑا چاڑی پڑے جنتی یہ تھے جڑا میرے کون سکھ تھا فضیلت میرے نبی دیت پھیلے دور کرنا ہے کعب شریف چتنے لوگ ہیں آج بیٹھے دس کعب شریف دے حرم دی حویلی جنت گیڑے پاس جنت میں نقاب جو ڈھوڑ کے جو سو کے پھر مدینہ جنت نگی پہ مہ بین بیٹ میرے نبی فرمایا میرے مزار تے ممبر تے وچکار جنت اللہ مانگ ہاتھ بنے تے کھلوا دیں دیں اللہ فرمایا کھبرا نہیں آشقہ کھبرا نہیں ہاتھ نہیں چکن دیں دے دعا نہیں منگ دیں دے پر سارے ناک تے مت تھا میں تیرے کملی بانے ریاض الجنت تیرے پیرہ تے نل لگا وہ تے گالے نہ ہوئی جتو نبی لنگ یا سو سجد جو پیر ہوئے ریاض الجنت میرے نبی دیکھتا ہم ہجرے تو مسجد مسجد تو ہجرے کی مولانا حسر رضا خواہ ریلی فرمان دن کیا اتھے مقا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نسار مدینہ جسوں بھی فضیلت میرے رسول دی پجا یہ بات یاد ہے اللہ تیرے گھر وچ کوئی بھی رجز کوئی بھی نا پسند عدیدہ عمل نہیں ہو سکتا نجست مانت بندی ہوا نکڑ گئی وضو کرے نا انہوں نجس آنے پشاب ہوتے نگ نجس ہو گیا کپڑا پنی تو گیا تو اٹھا جا سکتا اس دا تعلق توڑنا اور نہیں اس دا تعلق تیرے گھر نہ ہے ہر چیز تو پا یعنی کوئی دنیا دا رسوے سا کوئی آج آکھ اقتدار دی لڑائی یہ بھی غلطی پیان رجس دا مانا تھی عر رجس موررف باللہ میں ان علماء نے کچھ حضرت بیلول دانا ایک بغداد ایک فقیر جڑا اس میں یارد ایک امام آزم جی بندہ بھی اس کے لئے حق جو دیکھتا بہت بڑی شخصیت منصور خلیفہ وقت انہیں آپ نے روٹی پکی پکائی سہرکاری شاہی کھانا سارا گھڑتا جاؤ بیلول بیلول بھی کھائے دروازے بیٹھے فقیر بھی کھاؤ بیلول تشریف فرمانے خدام بیٹھے بڑے سیورت پانڈے چکے ہوئے ون پو ون زرد پلا کہ کئی قسمت گھوشت پکے ہوئے اس زمانے بیٹھے جتر فارمی مرز اس لے نہیں سی ایک چھوٹر پنجھتر دوبار چھوئے مکھی بھی نہیں بڑھا سکتے تو انہیں پورے مکھ پیکھا اندھے نو کیوں نہیں مالا مکھی نہیں بڑھا جائیں اڈ مرگ کھا دی آن لگ دا پتہ اے بین بچار نو شوق بڑھا بکر مکھی لبان آن بطنی تخم لنگ سمجھ کے کھین دے تن کیوں سے کر پہ پہ مکھ سی اور منا تھے سان پر مکھ سی حکومت پورے میک میں منا پر مکھی مکھ دی یہی نہیں پھر بھی موزویاں روڑا پایا مکھی نہیں بنا سکتے اس واسطے کوئی موچ چنگا ہوئے اس موچ سنی اگر اللہ سنی جائے نا مٹھانیاں بھی لب دیا مکھی لب دیا حسی تک قرآن پڑھ دی روٹی رکھ قرآن پڑھ دی تو پریشان تو پیچھے رکھ پڑھ لیا رہا بسم اللہ جائے صلی اللہ مسلمان کھانے وال پہنے پت کے ہوئے بیانال فرما ایک کون ہو نہ کیا جنا منصور دی نو کر صحت تے کی چاہے آجے آکے آج شاہی کھانا تو آڑے بھل بھیجا تسی بھی کھاؤ راج کے تو آڑے خلیفے بھی فرمایا خبردار کوئی برطن تھلے نہیں لانا خادم نے فرمایا اٹھا ہے جا کے بار گلیج ویک بے لول دی گلیج کتے کٹے ہوئے نا انہاں ناکرا آکیا ٹی کر نہیں کتے ہیں انہاں فرمایا روٹی انہاں پانی ہے اس کے منصور دا جان رہے ہیں کہ ڈا 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 بندہ آپ فرمایا چھکا بول میرے کتے سوڑ گئے تے کھونیوں نے بھی کوئی نہیں فرمایا جب بے لول دے کتے آڑے غیرت مند انتے رسول دی آلے بیعت باری تیرا کی خیال ہے تھوڑا دے خیال کاری وہ کرانا مانگتا نہیں مانگتے اندین والا ہے او من جانو دے والا ویتیمون تا مالا حبی مسکینم ویتیمم واسیرہ سبحان اللہ کوئی ڈے پاک نہیں نجران دے حسائیاں میرے نبی نے چیلنج کیتا کہ خدا تریون مریم پی بی عیسیٰ پتر رہتی اللہ آپے اللہ یعظو باللہ نکلے کفر کفر روائے حضور انہوں نے چیلنج کر دیتا اللہ دے ہی کون دا مبالہ کر لے تو اسے یا اپنے لگے دے لے ہو اسے یا اپنے لے ہو سینی کون لے ہو اپنے پتر لے ہو اپنی بیوییں لے ہو اپنی اجانا لے ہو حضور فرمائے منو منصورے اور نبی دا پتر تھا ہے کوئی نہیں پھر کنو لے چلے حسن تے حسین نو لے چلے مہ تانا محمد انہ باخد مر رجالکم ولکر رسول اللہ لیکن فرمت نے کیوں لے ہو اب نانا میں اپنے پتر لے ہو ٹھو لے چلے آسن تے حسن تے حسن تے حسین ردیمہ علی الف سنالی نصاوی سیدت النساء العالمین اکبال آن دے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم بھی کو پہچانے کو عیسیٰ علیہ السلام دیمائے اور حضرت زہرہ از چھے نسبت عزیز زہرہ دیا ترہ خوبیان کہ کون نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین یہ پیٹی یہ تے اس رسول دی جڑا پہلے آتے پچھلے سارے آدھا امام اور مادر آ مرکاز پرکار عشق اور مادر آ کافلہ سالار عشق ماں اونا دیئے جنہا عشق دی قیادت کی تھی جنہا عشق دی جیوے کی تھی میں گھر چھڑی سی تھو کہ حسن تسین دوں میں جنتی جوانہ دیں تو میں توں پچھ ایسی کی کیڑا عمل بے کے نبی نے آجیا کہ کون نا تسی بھی کسی جنتی آخ دے ہو تے کس نوان دے ہو جیوے تاش پہ کھڑ دے ہو انتہاں لے ہو بہشتی تاش کھڑ دے پہنے ہوئے تسی کسی نکمے نو جنتی نہیں آنے تے رسول کے نیار آخ چھڑی لیکن حالی کسی عمل نہ باپس تھا جنت مشروعیت ہے لیکن وہ اللہ کی طرف رسول اللہ کوئی سخت نہیں کرتی انہا کیا جنتی جوانہ دے سردار اللہ فرمایا سونے آجے مالک منائے نہیں مالے دے نہیں سرگو دے دے نہیں کیونکہ نہ سرداران نہ تٹہیں مہی کوئی نہیں آج کل ساری سرداری ہلی پہی یہ ہوتھے جتے عدم اعتماد نہیں جتے بغاوت جنتی جوانہ دے حضور تشریف فرما نہیں تو میرا نبی مسکرہ پہا سیابہ جو جو والے بیکھا فرمایٹی ڈھونڈ دے ہو کہ یار صلی اللہ تُسی مسکرہے ہو اسی میں نہیں ہے کس تو مسکرہے ہو ایسا کوئی ایسی آرکت کی تھی حضور فرمایا نہیں میری نظر میدان قیامت تے جا پہی ایک بندے نو اللہ تعالی جانم دا حکم دے گیتا اوزے پلے کجھ نہیں تک اوزے بندے گوا کھا بھے مولا میں جانے جانم تُسانہ حکم اے ہی ہے کہ میں دنیا تے مولویاں دست دتا ہے تُو جانا ہی جاننا میں کچھ انگا کام تے میرا ہاں کوئی نہیں لیکن اتنی مہربانی تے گھر جاننا کل نہیں تے پہلے جنت بکھا تا سہی اس واسطے جے میں جاننا بچے سڑا آتا یاد کراں بچ کچھ انگا میں بھی کیتا ہوں تا تو تے موجاتا کرا آنا تے جدو ساں ویکھی انہی سڑنا تیری گال تا ایک واری بکھا اللہ فرمایا لے جاؤ وائی نو بکھاؤ او جنت جدو داخل ہو یا انہاں کہا نکڑ باہر ہو ساں کیا گال سوڑو میں انہوں اللہ کو پچھ کے دے تو اے آکھا بھا میں جنت تے لے جا کے پھر میں جانم لے جاؤ احتعا کئی بھا جنت تے لے جا کے بعد سزا پوری کرا کے جنت لے ساں اے پچھ کے ہو اون جانے اللہ کو لائے ہیں بھا یا اللہ چنگی سیر کر رہی ہو نکڑ دے ہی نہیں اللہ فرمایا یاراندہ تھا ٹھیک ہے یہ نا ساڑے فیصلے تھے نہیں بدل دیا سا جب بھیجیا یہ تو اس دہالے پہ جنہ نبی مڑھا تھے بٹھا کے جسے آ جنتی جسے آج کے آئین مشیعت کا شناسہ ایسا آئین مشیعت کا شناسہ ایسا قدموں میں ہے کاؤسر وہ پیاسا ایسا کیوں نہ فخر سے جو میں رسول عربی ارے قسمت سے ملتا ہے نوازہ ایسا میرے نبی کے اونات کردہ نیمل مرکب ہو فاروقی آزمان نے نیمل مرکب ہو کیا اچھی سواری حضور فرما دے نیمر راکب ہو عمر تیری نظر بچ سواری اچھی ہے نبی دی نظر بچ سوار اچھائے کیوں ایسا کیتا گیا کیوں یہ سمجھایا گیا بات لمبی ہو جائے گی میں ارزے کر رہا ہے کہ حضور کس وجہ تو فرمایا جنتی کہ راب نے فرمایا سونے ہے جنتی بنایا ہے کیسے جنت مفتن نہیں دینی اصلا تا پورا مل لڑے ان اللہ اشترا من المومنین آنفوسہم و اموالہم ہم سی مومنہ نہ سوضا کرانگے جنت جان تے مال جڑا مومن جڑا سارے نہیں انہیں تے خطری بھی مردے پہن انہیں تے زودی بھی مردے پہن نانا ایمان نماز بھی اسی دی جس کو ایمان ہے انہ سلا تا کانت اللہ المومنین کتابا موقوب تا نماز فرض ہے مومنہ تے پر مومن ہو جینا نماز نو نماز دے چائم بچ پڑے نماز نو آئین جنہیں بہت دو پہری پیشی پڑھ لے پیشینا ڈیگر بھی بھگتا دے ہوئے ہر نماز وقف ہوا حلال مومنین ہر مومن اللہ حشترہ من المومنین انفسہوں و اموالہم عزیز خیدہ کے مومنہ دی جانتے مال جڑا جانتے مال پیش کرے گا بے انہ لہم الجنہ فیل جنہ نہیں لہم اللے میری جنہ دا ہر در جاؤنے دی ملکی ہے ایتھ اکبال کی آن دا ہے کہ بانوے آتا جے دارے حل آتا فاطمہ تیرے ترہ انفرادی جنی عزمت آننا رحمت قائنات دی بیٹی تیش عشق دی امامہ دی ماں تیش عشق دارے حل آتا ہر کوئی منگتا منگتا تیش مالک دیندہ سخی دیندہ پر آندا کچھ ہور دے میرے گھر دنیا بڑی مجھول ہیں دا باس اتنی کافی ہے ہر کوئی منگتا تیش مالک آندا میرے کوئی اتنی ہی ہے دنیا چکلی ہے جنہ دے کہ پشدار راج گیاں آئی یا ہور دے وہاں حل علی پینا نہیں اور میں آج تو انداز دے وہاں جس لئے کوئی مولا علیدی تعریف کرے نا ناد خان من کا بت پڑے تو اسی علید ناد نظرانہ دینا انشاءاللہ توڑا رزق وط دہی رہے گا فقیر تتجربہ با میں کوئی بھی علیدہ نال ہوئے میرے سامنے کیونکہ بانوے آن تاجدار حلال یہ ملکہ اس تھی یہ جنہ دے کے پشدار راج گیاں آنکہ اور ودا وہاں بانوے آن تاجدار حلال مرتضی مشکل کشا شیر خدا اے سریا جنلہ نے اکبال کی دنیا ہے کیونکہ مرمی ہیں تو انہیں شرک دفت والایا مشکل کشا علی نے مشکل کشا دیکھ رہے ہیں نا کہ کیوں مشکل کشا ہے حضرت فاروق عاظم تے سامنے ایک خاتون عورت آئی جس تے زنا ثابت ہو گیا آپ نے فرمائے نوے لے جاؤ کھلے میدان سنگسار کر دیو حضرت علی کھڑے ہو کہ فرمائے عمر سوچ لیں اس عورت جرم کیتا پر جڑا پیٹ اچھ بچہ اس کوئی جرم نہیں کیتا اے بی نال مرے گا حکم ایک دا مرن کے دو اس بے گناہ دا جواب تسا دینا حضرت عمر نے سن کے تے ہاتھ بان کے کہ اللہ علی اللہ حالہ کا عمر آج علی تو نہ ہوندہ تے میں حلاق ہو جاندہ تے فرمایا دعا مندو کہ اللہ عمر دی زندگی جو مشکل نہ لیاوے کہ آوے مشکل تے مشکل کشا نہ ہو گئے علی نے مشکل کشا سب تو پہلے عمر نے آگیا اس صحابہ دے اندر چگڑے نہیں اللہ فرماندہ میرے تے میرے رسول دے تابدارا دا تا اللہ کنہ نال ہوئے گا جنات اللہ دا انعام ہوئے گا میرے تے میرے نبی دی پارٹی بخیل نہیں ہوئے گی جنات نال ہوئے گا کنہ نال ہوں گے جنات نال میں فاولائے کا پسوئی لوگ تابدار میرے تے میرے رسول دے فاولائے کا مال لزینہ جنہ نر لگ گئے پتہ لگے غیر اللہ نہیں انعام اللہ انعام اللہ اتھے جنات ہندو پانی جائے گنگا جنات بندہ سار کے تو چھائی سڑ دیتی کیوں جانا جنات پانی جاوے اتھے جہنم کوئی نہیں اٹھڑا ہو جائے گا تُسی بھی کہا بے گئے اتھے رائے جا کے زمزم پین دیں سر تسر دیں کپڑے تسر دیں کیوں جانا جی دے اندر ایک پانی ٹر جائے اتھے جہنم دی آگ حرام ہو گئے پانی نہ او بھی عقیدہ رکھ دیں تُسی بھی رکھ دیں فرق کیے اتھے اصل کوئی نہیں اتھے نبی دے پیارانال تعلق بڑھے آن پہ تسپانی میں فضیلت ملی تسماعیل دے پیارٹو مند دے گا من النبیین نبی وصیتیقین صحابہ وشہدہ شہید وصالحید عابدین نہیں صالحید نماز بجے سلام علینا وعلا عباد اللہ عابدینہ تے سلام کیوں نہیں ساکر کئی عابد ہو کے بھی سلام دے کائل ہی نہیں سلام عابدینہ تے نہیں ہوندہ سلام صالحی نہ تے ہوندہ سلام علینا وعلا عابدینہ تے نمازین نماز بھی پڑھ دے زیری جتی پسند ہونے وہ بھی چھپتے لے جاندے یہ عابدین جو ہے سلام علیہین اوہن جیڑے مسیدے نہیں بڑھ دے کافران دے گرجے کڑھ دے سائیاں دے مندر کڑھ دے گجلے کڑھ دے لنگن تے خطریاں نو بھی نار رڑھا کے نبی دے کلمہ پڑھا دے توڑ چھتے سلام علیہین اوہن سلام علیہین اوہن جسی صدیق اکبر ناظر دے لائی بیٹھن سنیو توڑا کمال ہے چونتے نام نبی سے ابا شہید تے سالے پسی کسے دے انکاری باقی جس گار نو پھڑھوڑ لو انشاءاللہ ہی کی دے جو سی جو نارہ تکبیر مارنا تے رسالت دے نڑے نارہ تکبیر تے گو خلافت راشتہ مو دی سوکر تے جیدی سہلی نبی دے نارہ ماریا کدی خلافت راتنا اے خلافت میرے نبی دی خیرات ہے نا کہ خیراتی ہیں دے نارے مارنا کدی سخی دے بھی مارنا ایک آرہ خلافت راشتہ چار یار کنی دے نارہ حیدری حیدری والے چونوال کدی نہیں گئے چونوالے کدی حیدری وال سنیو کیڑے چنگیو اسل دے بھی نوکر ہوتے نسل دے بھی نوکر ہوتے رسول اللہ رسالہ دے بھی غلام صحابہ دے بھی غلام شہیدہ دے بھی مدہ صالحینہ دی نسبت سانونان اتھے میرا نبی چلیئے ہی حسائی مقاولت حضور فرمائے حسن آہ حسین ایک انگلی حسن ایک حسین فرمائے فاطمہ میری چادر دا کونہ پھر لے علی فاطمہ دے پچھے ہو جا یا رسول اللہ یہ میری بیوی ہے ٹھیک ہے رسول اللہ دی بیٹی لبے اعتبار زوج دے مینی فضیلت دے اور رجال و قبعہ مونہ لنے تھا فرمائے فرمائے آج میری بیٹی پہلی باری ایک کھلے بازار جو گزر کے حسائیاں دے مقابلے جائے گی میں جانا تو پچھے ٹور جتے میری بیٹی پیر رکھے حدود دے پیر رکھیں تاکہ میری بیٹی دے پیر دا نقشہ بھی غیر مارم دی نظر نہ بیک سا مسلمان خیال نگاہ چکا کے وے کیا سکینہ گھوڑے دے پیراتے ہاتھ رکھ کے کھڑی فرمائے کیوں روکتی ہے را اس دل محلول کی میں جا رہا ہوں بخشوان امت رسول کی پیٹی گھوڑا نا دو میں رسول اللہ کی امت پخشان چلے اس صدا نہ لکھ اکبال اندہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانا پر آ کتنے دیکھ کے بھی حسین نہیں ہلے پورا میدان ہلا کر آ میرے گھوڑے دے تائیدار بھی آکھا کہ علی نبی دا دریگان فاطمہ مائی دا مال خزانہ تنان پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے ہویا روانا ارش حظیم پہ ہل دیئے مہدی روز عزل دیئے فرمایانا فرمایانا حسین ابن علی لا فتح اللہ علی میں حلیدہ پترہ اے ظلفکار حیدری میرے کوڑے کہ جنو وجیئے پھر اٹھیا نہیں اوہ کون حوصلہ کرتا پورا میدان چال چال مچ گئی کوئی نیڑے نہیں لگا امام حسین دی نماز دا وقت ہوگے سب کچھ دے کے بھی امام گھوڑے دی دین تے ایک تو یہ بات کہ انسا تھا پیاسا تھا حسین اور انتہا یہ کہ محمد کا نواسا تھا حسین تین دن کے پیاسے نے بڑا کام کیا محمد کے نواسے نے بڑا کام کیا مصطفیٰ جھوم گئے میرے کذا جھوم گیا اور اس بہادر کی شجاعت پہ خدا جھوم گیا تین دن میرے پہ وقتہ کوئی نیڑے نہیں آیا آخر امام نے تیمم کر کے بھوڑے دی زین تے نماز نہیں جدو نید کے بندہ گیا ہر پاسو پہ گئے انہوں پتہ لگ گیا جلے کھولے سانتے عادت سیا جدو بان لین تے عبادت ہو رہی حسین کربلا وچ نہ عادت چھوڑی تے نہ عبادت چھوڑی دست تا ہاتھ کھلے انتے عادت ہون دی بان لین تے عبادت ہون دی عبادت تے پردیش حسین خبر آیا تیرہ دمیو سا ایک تیر تے وجہاں جتے میرا رسول پیار دیں گا وہ کڑھ کے زمین تے آیا شمر چھاتی تے آ بیٹھا فرمایا کیڑا وقت تیسا کیا جو میں نیازانہ پہ یہ ہون دیا فرمایا جمعہ جتے خطبے چھوڑ کے نبی میں نے ٹک دیا چھوک دا سی آج جتی جھولی دی رونک تیرے تھلے پہ ہی میں نے دو رکا تا قصر پڑھن دے آج میرا مقتدی کوئی نہیں اے ویک لونو انہا بھی جمعہ پڑھے تھی پر حسین انہا پچھے نہیں پڑھے یہ رت سیادہ سارے ہیں پچھے ہو جانتا حسین کہ میں قصر پرسا پر کسے پچھے انہا حسین پچھے بھی نہیں پڑھے کہا دن دے پڑھا لائے پڑھے جمعہ تے پھر مار لوانگے حسین کہ میں نے دو رکا تا قصر پڑھن دے سا کیا لی پڑھ نہیں ہے فرمایا ایسا چھوڑی کا دوسری دوسرا پانی باندھ کیتا ایسا چھوڑی دوسرا میرے بچے زبا کیتے میں چھوڑی کہ لوک وپار کرندے تے سید وپار نگیا ستویں تلے کے نامی تک شامال وچیں داریا دس وینو جا حساب کیتا ایک قرآن منافع پیا اس قرآن بھی کسی آیت نال حسین تا کردار نہیں ٹکران بلکہ اس قرآن بھی تفسیر حسین کا بنتا میرے نبی فرمایا میدان معاشر قرآن تے آل بیعت میں نے کٹھے حوز کو سر تے ملن گئے دوسر حسین نے دست دتا کہ میں بندہ تے کٹوایا بچے کٹوائے پر میں تھی تلاوت جاری فرمایا میں نے دو رکھے تک سر پڑھ جلدی پڑھ فرمایا جلدی تھی اس کے تیرا سر کٹ کے نام لنے سر ہکتے نام دو اس کے دو کے میں فرمایا سر تیرا نام اس سر میرا نام تو کٹ کے لنے گا میں کٹوا کے لنے گا تو یزید تو لنے گاہ میں خدا تو لوائے اس کے حسین میں تیرا نام مٹا دیں گا فرمایا اے دن ممکنے میرا نام نہیں مٹے گا نام تیرا مٹے گا شمر دا مٹے گا یزید دا مٹے گا میرا نام نہیں مٹے گا اس کے ایک دن آز کرنے پتھ تیرے پیاس فرمایا تین دن میرے پترہ تین دن پانی نہیں پیتا پر قیامت تک انہیں دن آتے شرپت یہ سبیلہ لگن گیا میں روٹی نہیں کھا دی تین دن پر قیامت تک میرے ناد لنگر زردے پلال پکن گے کروڑ اکھ رووے گی میرے ذکر سن کے یزید شمر تیری قبر تے فیتے اپڑن وڑا بھی شمر تیری من دی اون جنہیں فیتے اپڑ دے نہیں فیتے وڑے سارے حسین ناد اس کے کی گالے میں تیرا سر تن فرمایا نان میرا نان ہی مٹے گا اس کے سر تن تو جدا فرمایا اے گال کر سر تن تو جدا ہو گا حسین پانچ تن تو جدا نہیں ہو گا اس کے آپ تیرے کل کیے فرمایا تو نہیں کچھ نہ اس کچھ نہیں میرے نبی بلند گندیا تے بین والے حساب دے میں کہو مولا محرم تی تست جمعہ دا دن تے ایک آ ٹھجری این زور دا ویلہ ایک میرے کردار دا گوائی نے بلا سکے تور فرما توں شمر حسین دا گوا اس کے حسین کی پہ کرنا ہے میں تیرے صرف دن والا فرما تیری کمین گی تے کوئی شک نہیں میدان محشر لگے گا یا اللہ میرے کردار دا گوائی شمر انہو بلا توں آ جائیں گا حق پہ اڑا رہا ہوں باطل سے پوچھ لو اور سجدے میں سر کٹایا ہے قاتل سے پوچھ لو میرے قاتل کو پوچھ میں کی پہ کرتا سجد تن میرے سجدے دا توں گوا شمر کا خنجر گلوے خشک پر چلتا رہا بز میں حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا حسین سر کٹا گیا پر آئی دوری زندہ بات دینارے پہ کوئی یزیدی تعریف کر دے تو لوگ کے ہی کر دے حسین قیامت تک مسجد تا لکھ صدقہ پانیتن پاک دا اے میرے نبی دیکھ آسی انامہ والے دیکھ شادت انامہ اور میرے نبی منگی رب فرمائے نہ سونے جتنے کوئی شہید کرے تو میری حفاظت کدھر جائے گی اتھے پھر حسین پیش کیتا گیا کہ حسین تے حسین بھی شہادت کرانگے کہ کملی والے بجود انا دعوے کا کردار تیرا گنیا جائے گا تو ساڑھی دعائے کہ مولا کریم صدقہ حسین تے آخری سہی دیدہ سانو بھی اپنی عبادت دی عادت نصیب فرما آخر دعوان آخر موسیقی موسیقی